کلاس تھرڈ میں آنے والے تمام بچوں کو خوش آمدید تمام بچوں کو خوش آمدید اور بیٹا یہ آپ کی نیو سندھی کی بک ہے اس سے پہلے جو بکتی وہ چینج ہو چکی ہے یہ اس سے تھوڑی مختلف ہے اور آج ہم اس کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے چپٹر ون سے پیش نمبر فور اس پہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے علیف بیجی پتی یعنی کہ علیف سے یہ تک کی زپان سندھی زپان میں کیونکہ الفاظ کے اندر نکتوں کا بولنے کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اسی طرح اس میں لکھا گیا ہے علیف بے اب سندھی کا بے اردو کے بے میں ایک نکتہ ہے اور سندھی کے بے میں دو نکتے ہیں اسی طرح علیف بے بے پے تے تے ان کی زپان میں تے استعمال نہیں ہوگا تو یہاں پر سے آ جائے گا سے جیم جیم کے بعد ان کی زپان میں چے کا استعمال بہت کم ہوا جاتا ہے جیم کے تین اقسام ہے جیم جھا جھے پھر اسی طرح چے ہے خے ڈال کے ساتھ ڈال 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 دو نکتوں والا ڈال 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 رے ہم اردو میں رے لگاتے ہیں خالی رے خالی یہاں پر رے کے اوپر چار نکتے شوں ہوں گے رے زے اسی طرح سین شین آ رہا ہے ان کے سین شین میں آگے جا کر فرق آئے گا جو میں آپ کو سمجھاؤں گی تویں زویں اینغن فا ان کے فا میں اور قاف میں دیکھیں فا کے اوپر چار نکتے ہیں فے قاف قاف گاف گھا پھر ایک قاف ان کا گھا کے ساتھ اور شمار ہوگا یہاں پر دو نکتے نیچے دیئے گئے ہیں یا دو نکتے اوپر دیئے گئے ہیں اس کے الفاظ کا آگے زیر زبر اور استعمال دکھایا گیا ہے وہاں میں آپ کو آگے جا کر سمجھاؤں گی لام میم نون نون کو نون پڑھا جائے گا اس کے اندر انہوں نے چھوٹی تویں کا استعمال کیا ہے نون واو ہا حمزہ یا انہوں نے بڑی آ نہیں لگائی ہے کیونکہ سندھی میں بڑی آ کر استعمال نہیں ہوتا یہ اسی کے نیچے دو نکتے استعمال کرتے ہیں چیپٹر نمبر پیش نمبر فور کا چیپٹر نمبر ون علیف سے با جی پٹی یہ آپ کو یاد کر کے لکھنی ہے اور آگے جا کر اس کا استعمال بتاتی ہوں اچھا اسی طرح پیش نمبر فورٹین کھول لیجئے سبق نمبر نائن سبق نمبر نائن پیش نمبر فورٹین علیف بے بے پے تے یہاں تک ہم نے ان الفاظوں کے بارے میں اور ان سے آنے والی چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے علیف ام علیف ام ہیو ام آہیں یہ ام آہیں یہ ام ہے یہ ام ہے اسی طرح بات سے جیسے ہم پڑھیں گے بے سے بدک سندھی میں کہا جاتا ہے بدک با سے بدک ہیو بدک آہیں ہیو بدک آہیں یہ بدک ہے پوتو پے پے پوتو یعنی کے پودک آہیں یہ پودک آہیں یہ پودک آہیں یہ پودک ہے پے پے سے پت پے پت ہیو پت آہیں یہ دیوار ہے ہیو پت آہیں یہ دیوار ہے تے سے تالو تے سے تالو اردو میں کہا جاتا ہے تے سے تالا سندھی میں ہم پڑھیں گے تے سے تالو ہیو تالو آہیں ہیو تالو آہیں یہ تالا ہے تا سے تومب تا سے تومب ہیو تومب آہیں یہ تومب آہیں یہ لہسن ہے یہ لہسن ہے کیا پڑھا ہم نے چپٹر ڈائن میں علیف سے امب باسے بدک پاسے پوتو پاسے پت تے سے تالو تے سے تومب یعنی کہ آم بتک پودا دیوار تالا لہسن آہ اردو زبان کے مقابلے میں سندھی زبان کے الفاظوں میں چینج آ گیا زیر زبر پیش اور پے کے فرقوں آپ کو سمجھنا ہوگا پیش نمبر 15 بک کا پیش نمبر 15 سبک نمبر 10 بک کا پیش نمبر 15 سبک نمبر 10 میں ہم تے سے جیم تک پڑھیں گے تے سے جیم تک کے الفاظ اردو میں اور سندھی میں تے سے تانگو تے سے تانگو یعنی کہ ہم تے سے تانگا پڑھیں گے یا تے سے تانگو پڑھیں گے ہیا تانگو آہیں ہیا تانگو آہیں یہ تانگا ہے تا سے تھپو تا سے تھپو ہیا تھپو آہی ہیا تھپو آہی یہ مہر ہے جسے ہم اس ٹرائم بھی کہتے ہیں یہ مہر ہے ساسے سمر اردو میں بھی یہ ہے سندھی میں بھی یہ ہے ساسے سمر ہیا سمر آہن اب یہاں دیکھیں آہی ہے اور یہاں آہن دو الگ الفاظ ہو گئے یہ یہاں پر بہت سارے پھل دیئے گئے ہیں تو یہاں اس طرح سندھی میں کہہ دیا گیا ہے ہیا سمر آہن یہ پھل ہیں آہن کا مطلب ہوتا ہے یہ پھل ہیں پاسے پن ہیا پن آہن یہ پن آہن یہ پتہ ہے جیم جیم سے جہاز جہاز اسی طرح لکھا ہے ہے کے شوشی انہوں نے ڈبل استعمال کیے یہاں پر سندھی زبان میں ہے کو پیش والا نہیں موڑ کر استعمال کیا جائے گا ہو جہاز آہن اب دیکھیں کتنا فرق آیا سب جگہ یہ کا استعمال ہو رہا ہے یہاں ہو جہاز آہن ہو کا میں معنی ہوگا وہ ہو جہاز آہن وہ جہاز ہے آہن کا مطلب ہے آگے ہو کا مطلب وہ ہو جہاز آہن وہ جہاز ہے جیم سے جامن جیم سے جامن ہیا جامن آہن یہاں پر بھی ہے کا استعمال ہوگا یہ بہت سارے ہیں ہیا جامن آہن یہ جامن ہے پیش نمبر تھارٹی ٹو بک کا پیش نمبر تھارٹی ٹو سبق نمبر ٹوئنٹی اللہ سائن سبق نمبر ٹوئنٹی اللہ سائن سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کی طرف جائیں گے بچوں آپ سندھی میں اس کی ٹرانسلیٹ اردو میں بھی دی گئی ہے سندھی میں سمجھ لیجے یہ سجو جہان اللہ سائن پیدا کیوں آہن ہوں اساں سپنی جو خالق آئی مالک آئی ہن پنجی قدرسان زمین آئی آسمان جوڑیا آئی ہن سج چند آئی تارہ پیدا کیا آئی ہو سپنی کے روزی رسائی تو ہن اساں جی جہا پی لا اناج پانی ہوا آئی بیون شیون پیدا کیوں آئی اللہ سائن ڈاڈو مہربان آئی رحیم آئی ہن اساں کے اکل آئی علمڈنو آئی جنن کریں گھٹا سکتے ہوئے آئین آسا کہ اللہ سائن جو شکر ادا کرنو گھڑ جی اللہ ہک آئی آئی ہر ہند حاضر آئی اسی نینن جی عبادت کریون تا آئی ان کا آئی مدد گھرون تا اب اس کے ترجمے کی طرف جائیں گے اللہ سائن سندھی میں اللہ سائن اللہ تعالی کو کہا گیا ہے اس سجو جہان اس سارے جہان کو اللہ سائن پیدا کیوں آئی اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے وہ آسا سپنی جو خالق آئی مالک آئی وہ ہم سب کا خالق و مالک ہیں ہن پنجی قدرت سان اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے زمین آئی آسمان جوڑیا آئی یعنی کہ زمین و آسمان بنائے ہن سچن چائیں تارہ پیدا کیا آئی سورج چاند اور تارے بنائے ہیں سپنی کے روزی رسائیں تو وہ سب کو روزی پہنچاتا ہے ہن آسا جی جیا پینڑ لائے اس نے ہماری زندہ رہنے کے لئے اناج پانی ہوا اور بہت سی چیدیں پیدا فرمائیں اللہ تعالی بہت مہربان آئی رہیم آئی اللہ تعالی بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ہن آسا کے عقل آئیں علم دنوں آئیں اس نے ہمیں علم اور عقل عطا کیا جن کریں گھڑا سکھتی ویا آئیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ تعالی جو شکر ادھا کرنا کنجی ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادھا کرنا چاہئے اللہ ہک آئیں اللہ ایک ہے آئیں ہر ہند حاضر آئیں اور وہ ہر زگاں حاضر ہے آسین انجی عبادت کریونتا ہم سب اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں آئیں ان کانتہیں مدد گھرونتا اور اسی سے مدد مانگتے ہیں بلکل بے شک اس چپٹر میں آپ کو پوری بات کو ڈیفینیشن دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے کتنی آسانیاں فرمائیں اب آتے ہیں اسباق کے کام کی طرف کہ آپ کو یہ کام کس طرح کوپی میں مینشن کرنا ہے جیسے کہ بچوں آپ کو میں نے بتایا کہ تمام ورگ جو ہے وہ فل اسکیپ پیپر پہ کیا جائے گا تو آپ کے سامنے پہلا کام جو میں نے آپ کو چپٹر کی ریڈنگ کروائی پہلے چپٹر کے بارے میں الیف بے جی پٹی وہ اس طرح آپ اپنے کام کو اتاریں گے فل اسکیپ پیپر پہ الیف سے لے کر الیف با کی لائن سا جیم چا کی لائن چا ہا خا کی لائن دال زال را کی لائن زا سے لے کے سین شین سوادوات تویں زویں کاف گاف گاف لام یا تک یہ پوری الیف بے کی لائن آپ کو بتا دی گئی ہے اب آپ اس کو فل اسکیپ پیپر پہ بلکل صفائی سے اتاریں گے پیش نمبر فور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا بکہ سبق نمبر نائن پیش نمبر فورٹین سبق نمبر نائن پیش نمبر فورٹین دیکھیں جس طرح بک میں کام کیا گیا ہے سیم اسی طرح میں نے فل اسکیپ پیپر پہ اس کام کو منشن کیا ہے آپ کو بھی اسی طرح اردو ترجمے کے ساتھ کرنا ہے آپ کو اسی طرح اردو ترجمے کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے سبق نمبر دس تے سے لے کر جیم تک سبق نمبر ٹوئنٹی پیش نمبر تھارٹی ٹو میں نے آپ کو ریڈنگ کروایا اللہ سائن اس کا کام آپ کے سامنے مینشن کر کے دکھا رہی ہوں یہ مینشن ہوا وہ ہے آپ ان سوال جب آپ کو یاد کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا بچوں آپ کو میں کم کام دوں گی کیونکہ سندھی تھوڑا مشکل چیپٹر ہے اور آپ کے پاس فرس ٹائم یہ کام آئے گا اس لئے آپ کو کرنے اور لکھنے میں تھوڑی پرابلم ہوگی پہلا سوال ہیے سجو جہان کیر پیدا کیوں آئیں ہیے سجو جہان کیر پیدا کیوں آئیں ہیے سجو جہان اللہ سائن پیدا کیوں آئیں ہیے سجو جہان اللہ سائن پیدا کیوں آئیں پہلا سوال یہ تھا کہ یہ سارا جہان کس نے پیدا کیا ہے جواب یہ ہے کہ یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ آسا کے چھاہ دنوں آئیں اللہ تعالیٰ آسا کے چھاہ دنوں آئیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ آسا کے علم آئیں اقل دنوں آئیں اللہ تعالیٰ آسا کے علم آئیں اقل دنوں آئیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور اقل دیا ہے سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ پنجی قدرستان چھاہ پیدا کیا آئیں اللہ تعالیٰ پنج قدرت سان چھا پیدا کیا آہن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیا پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ پنج قدرت سان زمین آسمان چند این تارہ اناج پانی ہوا آئیں بیون شہن پیدا کیوں آہن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین آسمان چاند تارے اناز پانی ہوا اور بہت ساری دوسری شئے پیدا کی ہیں اس جواب کو ہم نے تھوڑا سا مختصر کرنے کے باوجود دو لائن میں آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اور اس سوال کا جواب لمبا بھی ہو سکتا ہے لانگ بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پہلی بار یہ سبجیک پڑھ رہے ہیں تو اس لیے میں نے اس میں مختصر اللہ تعالیٰ پنجے قدرت سان زمین آسمان چاندہی تارہ اناز پانی ہوا آئیں بیون شہون پیدا کیون آہیں اسی طرح خالی جگہ آنگی ہن پنجی ڈیش سان زمین آئیں آسمان جوڑیاں آہیں ہن پنجی ڈیش سان زمین آئیں آسمان جوڑیاں آہیں اس نے اپنی ڈیش یعنی کہ اس نے اپنی ڈیش میں آئے گا قدرت قدرت سے زمین اور آسمان جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہن پنجی یہاں اللہ تعالیٰ کو ہن کہا جائے گا ہن پنجی ڈیش سان زمین آئیں آسمان جوڑیاں آئیں اس نے اپنی قدرت ڈیش میں ہم لکھیں گے قدرت سے زمین اور آسمان جوڑا ہے اللہ ہک آہیں آئیں ہر ہند ڈیش آہیں اللہ ہک آہیں اللہ ایک ہے آئیں ہر ہند ڈیش آہیں اور ہر جگہ حاضر ہے ڈیش میں آئے گا حاضر اسین انجی ڈیش کریونتا ہمیں اس کی ڈیش کرنی چاہیے اسین انجی عبادت کریونتا ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھری میں آئے گا عبادت اسی طرح نمبر فور انکان تئی ڈیش گھرونتا انکان تئی ڈیش گھرونتا ہمیں اس سے کیا مانگنی چاہیے مدد فور میں آئے گا دال میں مدد انکان تئی مدد گھرونتا ہمیں اس سے مدد مانگنی چاہیے یہ تمام کام آپ فلس کے پیپر پر صفائی سے کریں گے جہاں آپ کو مشکل نظر آئے آپ بک سے اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے اوبجیکٹیف ور کی طرف اس میں جیسے سامنے آپ کے بنے ہوئے آ رہے ہیں پارٹس آف باڈی سامنے آپ کے بنے ہوئے آ رہے ہیں پارٹس آف باڈی یعنی کہ آزا کے نام سندھی میں کہیں گے ازوان جانالا سندھی میں اسے کہیں گے ازوان جانالا آزا کے نام اکھ آنکھ اکھ آنکھ کن کان کن کان نک نا نک نا ہت ہاتھ ہت ہاتھ پیر کو کھیج کے پڑھ جائے گا ہے اس میں یامت لمبائی ہے پیر 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 اکر اونگلی اکر اونگلی چپ زبان چپ زبان ٹونت کوہنی ٹونت کوہنی یہ ازوان جانالا آپ کے سامنے ہیں بک میں بھی یہ کام ہے آپ اس میں اسے بھی دیکھ کر کر سکتے ہیں اور یہ اوبجیکٹیو ورک میں ویسے بھی آپ لوگوں کو کلاس میں بنوا کر کرواتی ہوں اس کے بعد ہم جائیں گے ڈینہن جانالا دینوں کے نام ڈیجنے ڈینہن جانالا دینوں کے نام سومر پیر سومر پیر کچھ لوگ کہتے ہیں سوموار نہیں یہ کہا جاتے ہیں سومر پیر اگارو منگل اربا بود خمیس جمعرات جمون جمعہ چنچر ہفتہ آچر اتوار ڈیجنے سومر پیر اگارو منگل اربا بود خمیس جمعرات جمون جمعہ چنچر ہفتہ آچر اتوار ڈیجنے سندھی میں ڈینہن جانالا اردو میں ڈینوں کے نام یہ کام بھی بک میں پیچھے مینشن ہے اس کے بعد ہم جائیں گے رنگوں کے نام کی طرف کلرز نیم اور سندھی میں کہیں گے رنگن جانالا رنگن جانالا رنگوں کے نام سایو ہرا سایو ہرا گارو لال گارو لال کارو کالا کارو کالا پیلو پیلا پیلا نیلو 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 نیلہ اچھو سفید اچھو سفید سایو گارو کارو پیلو نیلو اچھو جو یہ آپ کا objective تمام کام آپ فلس کے پیپر پر کرنے کے ساتھ یاد بھی کیجئے انشاءاللہ جب آپ کی کلاسیں سٹارٹ ہوں گی تو اس کے بعد میں آپ کو ان کے آگے کے حرف بنانا اور ان کو یاد کرنا بھی سکھاؤں گی موسیقی موسیقی